پیغام سے کیا فائدہ انسانیت کو بہا تو آپ کے پیغام میں سے ایک اہم پیغام تھا آپ نے انسانی جان کو بڑی اہمیت دی یاد رکی ہیومن لائف کو ہیومن ڈگنیٹی کو ہیومن آرونر کو انسانی جان کو انسانی جس کو عزت کو اس کی تحفظ کو بہت اہمیت دی یاد رکی اسی لئے اسلام میں کسی کی عزت کو اتارنا حرام یاد رکی وہ مزاق کرنا بھی حرام ہے کسی کے بارے میں چغلی غیبت کرنا بھی حرام ہے کیونکہ اس سے اس کی عزت جاتی ہے تو انسانیت کو آپ نے سب سے پہلے یاد رکھئے اس کی انسانی جان کی احمیت بتائی یاد رکھئے اور اتنی احمیت بتائی جس کی کوئی انتیاں نہیں ہے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے خلاف میں آپ کچھ کے دلیل دیتا ہوں کہ اسلام کے اندر اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے نماز سے پہلے ایبلوشن کرتا ہے تو وضو کے اندر ہمیں یہ حکم ہے کہ پانی کو زیادہ خرچ نہ کریں تو پھر کسی انسان کو خون بہا یہ پیغام اسلام کیسے دے سکتا ہے یہ پیغام رحمت اللہ علمین کا ہوئی نہیں سکتا ہے کہ جہاں وضو میں اسراف سے منع کیا گیا وہ کیسے خون بہانے کی بات کر سکتے ہیں چونکہ آج کل ہی بتا جا رہا ہے کہ محمد صاحب نے دنیا کو کیا دیا خون ریز جنگیں دی لوگوں کے ساتھ ان کا احتصال ان کو جس کو کہیں گے ان کا مسیوز اور ابیوز اور جس کو کہیں گے ایکسپلائٹ کرنا سکایا انہوں نے عورت کا مخام گرا دیا انہوں نے لوگوں کو فلان کیا انہوں نے نوزباللہ بربریت کی تعلیم دی انہوں نے پورے دنیا کے اندر جنگ چھڑ دی اور اسلام کو غالب لانے کے لیے اپنے انویائیوں کو ماننے والوں کو خوب اکسائے اور بھیکا یہ سب باتیں ہیں جی میڈیا میں چلتی ہیں تلوار کے دھار پر اسلام کو پھیلا دیا فلان 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 آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے یہاں انسانی جان کی اتنی اہمیت یاد رکھئے کہ ایک عورت آتی ہے جس کو کیپٹل پریشمنٹ دی جاتی ہے اس کے ایک گناہ کی وجہ سے اس کے ایک سین کی وجہ سے جو اس نے کیا تھا اس کے ایک جرب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پریکننٹ ہے حاملہ ہے تو کہتے سزا تو اس کی ہے اس بچے کی نہیں ہے اس کے پیدائش کے بعد اس کو سزا دی جائیں گی تو ابھی جو آجنمہ ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا یاد رکھئے جو ابھی باؤن نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں اسلام فکر کر رہا ہے تو وہ کیسے یہ حکم دے سکتا ہے کہ جن بچوں کو ان کی ماں محنت کر کے بڑا کرتی ان کو یوں ہی ختل کر دو ابھی آجنمہ ہے تو اس کا ٹیک کیا جا رہا ہے جو جنم لے چکا اس کی اہمیت اور مہتو جس کو بلتے اس کا امپورڈنس کتنا بڑھ جائیں گا اسلام میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انسانیت کو جو پیغام دیا یاد رکھی وہ انسانی زندگی کی اہمیت کو بتایا یاد رکھی اسی طرح جو ہے اس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا کیوں اس لئے کہ وہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے صرف لڑکوں کو پسند کرتے جیسا آج کا بھی ہمارا سماج ہے لیکن اس زمانے میں کوئی مشہن نہیں تھی آلات نہیں تھے کہ ڈیٹیکٹ کیا جائے لڑکا ہے لڑکی ہے تو پیدا ہونے کے بعد ریزلٹ پتا چلتا تھا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے اگر لڑکا ہوتا تو زندہ چھوڑ دیتے تھے لڑکی ہوتی تو اس کو زندہ مٹی کے اندر دال دیتے تھے سب نہیں لیکن یہ بہت زیادہ لوگوں کا ایسا حال تھا نفی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سماج میں آتے ہیں اور ستری برونتیا کے خلاف فیمیل انفینٹی سائیڈ کے خلاف ایک مشن شڑ دیتے ہیں اور خورانی حکم دیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَعُودَ تُسُئِلَتْ بِأَيِّزَمْ مِنْ قُتِلَتْ کہ روز قیمت اس بچی سے جس کو زندہ دفنا دیا گیا تھا اس سے پوچھ سوال ہوں گا کس جرم میں تجھے مارا گیا مفسرین اس کی تفسیر لکھتے جو گیانی جو بیدوان ہے اس کو اس طرح سے لکھتے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اس روز اللہ تعالیٰ روز قیمت ڈے آو ججمنٹ میں اس کے ماتا پتا سے ماتا پتا سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرنے گا اگر وہ دونوں نے مل کر یہ کام کیا تھا اس بچی سے سوال ہوں گا اور پرشن ہوں گا اس سے بات بھی نہیں ہوں گا اس کے جو ہے ماتا پتا سے اگر دونوں شامل تھے تو اگر مانی تھی تو پھر باپ سے بات نہیں گا بچی سے پوچھا جائیں گا کس جرم میں تو ماری گئی وہ معصوم کیا جواب دیں گی تو انسانی جان کا ایمپورٹنز بتایا آپ نے یہ انسانیت کو پیغام دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو ایک انسان کی جان بینا کسی مقصد کے مطلب جس ہوئے بینا کسی جس کو کہیں گے ریزن کے ریزن کیا ہو سکتا ہے کسی کابیٹل پنیشمنٹ سنائے گئی ختل کے بدلے ختل کیا جا رہا ہے ہوتا ہے نا زمین فساد بچانے کے بدلے ختل کیا جا رہا ہے ٹھیک وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن بینا اس کے کسی وجہ کہ اس کی جان لے لی اس کا گناہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کی جان لے لی اور جس نے ایک انسان کو زندگی بچا لی اس کا سواب ایسا ہے اس کا پرنی ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی برچ دی تو یہ تو حکم ہے یاد رکی تو آپ نے انسانی جان کی یاد رکی تحفظ کی بات کی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے وہ عرب جو ہے چھوٹے معاملوں پر سالوں اور صدیوں تک ایک دوسری کی جانیں لیتے تھے وہ ایک دوسرے کے دوز بن چکے تھے انہوں نے اب ایک دوسرے کو قتل کرنا بہت برا سمجھ لیا تھے اور بہت سنگین جرم تھا یاد رکی تو انسانی جان کے لیے آپ نے جو ہے زندگی کی اہمیت بتایا تھا یہ آپ کا پیغام تھا اس پیغام کو مسلمانوں کے لیے بھی ضرورت عام کریں جو دنیا پر ہمیں پہ الزام لگتا ہے اس کا جواب دیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سیچ کریں جزا کلا